یہ عزیر اعظم عمران خان صاحب کی ذاتی مداخلت کے بعد اب نیب جیئرمن پبلک ایکونٹس کمیٹی میں وہاں پیش نہیں ہوں گے تو اس پر کیا آپ بات چیت کریں گے پوزیشن بات کرے گی حکومت سے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے جو یہ نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے اس کو کالا قانون اقرار دے دیا ہے اور ہم پہلے دن سے ہجالی جو اعتصاب چل جرا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مزہ کا بات یہ ہے اب نیب والے خود چوری کرتے ہوئے پکرے گئے ہیں اور جو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرب روپیہ 800 اب مجھے ایکزیک نمبر یاد نہیں آ رہا ہے یہ کتنا انہوں نے جمع کیا ہے اتنا تو فائنانس دپارٹمنٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ٹریجری میں جمع کیا تو اب نیب کے جو سارے کے سارے عوضی دار ہیں جو آج موجود ہیں اور اس سے پہلے اس دارے میں کام کرتے تھے ان کو ہر ایک روپیہ کا جواب دینا پڑے گا اور میرا پہلا کا مطالبہ ہے میں اس کو دھوراتا ہوں کہ جو سارے نیب کے آفیسرز رہے ہیں اور جو آج موجود ہیں چیمین سے لے کے نیچے ان کے آئیو آفیسرز تھا ان کو اپنے اساسا جو ہے اسیتز جو ہے وہ قوم کے سامنے دیکلیر کرنا چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ نیب میں کام کرنے سے پہلے ان کے پاس کیا اساسے تھے اور آج کیا ہے شاہد جب ہم ان جو ڈاکیمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ سارے کے ساتھ پیسہ کہاں گیا ہے ملاوال صاحب یہ جو رویہ ہے پرائیم سٹر کا پارلیمنٹ کی طرف یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے ہر ایمپورٹنٹ ڈیویٹ پہ وہ غائب ہو جاتے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مری کا اتنا بڑا ثانیہ ہے کوم دکھی ہے اور وہ جو ہے وہ غائب ہے ادھر سے وزیراعظم صاحب نے پہلا دن سے نہ پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت دی نہ عوام کے جو مشکلات ہے اس کو کوئی اہمیت دی جو بھی ثانیہ ہو چاہاں وہ مری کا ثانیہ ہو چاہاں وہ کوئی فلڈز کا کترتی آفت ہو چاہاں وہ ہمارا گھوٹ کی کا ٹرین انسیڈنٹ جو ہوا تھا سیال گھوٹ کا انسیڈنٹ ہو گیا میں کتنا آپ کو کنوا دو ایک کے لیے بھی ہمارا وزیراعظم صاحب موجود نہیں تھا وعدہ تو ہم سے بھی کیا آپ سے بھی کیا ملک سے بھی کیا پہلے دن پہ کہ وہ ہر ونزڈی ہاؤس میں موجود ہوگا ہمارے ہمارے سوال کے جواب دے گا اور ہم آج تک اس ونزڈی کا انتظار میں ہیں کہ وزیراعظم صاحب اپنا وعدہ پورا کرے پرائمیسٹر صاحب لوگوں کو کہتے رہے کہ اسطیفہ دیں جب یہ پوزیشن میں ہوتے تھے ہر بات پر اسطیفہ دیں اب یہ خود تو چمٹے ہوئے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور غفلت ہے آپ خود کہتے ہیں مجربانہ غفلت ہے بلکل ہمیں یاد ہے کہ وزیراعظم صاحب کہتا تھا کہ اگر پچاس لوگ جمع ہو جائے اور ان کا اسطیفہ مانگے تو ان کے پاس اتنا شرم ہے کہ وہ اسطیفہ خود بخود دے دیتا آپ نے دیکھا ہے پہ تین سال میں کس طریقے سے کس طریقے سے پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں تکلیف میں ہیں مہنگائی تاریخی سطح پر پونچ چکا ہے غروت تاریخی سطح پر پونچ چکا ہے پیروزگاری تاریخی سطح پر پونچ چکا ہے اور اس وزیراعظم کو شرم نہیں آتا وہ اپنا عبادہ پہ پورا ہی نہیں ارتتا اور اب بھی ان کا کوشش جاری ہے کہ جو عوام معاشی مشکل میں ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں اور جو یہ منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں یہ ایک اور معاشی بوم گرنے والا ہے پاکستان کے عوام پہ اتنے سارے چیزیں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جو عام آدمی کا استعمال میں ہو